بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ لوگ زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے اور مزے کے اندر ہوں گے تو دوستو میں آج جو ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیور پورسیجر کا آرڈر ٹوئنٹی ون اور یہ آرڈر ٹوئنٹی ون جو ہے ڈیل کرتا ہے ایکزیکیوشن آف ڈگری آرڈرز اور آج ہم اس سلسلے کا پارٹ ون کر رہے ہیں اور اس میں ہم رولز کریں گے ایک سے لے کر چود آتا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فا جسٹس کانڈی ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتے رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ایکزیکیوشن کا جو چپٹر ہے یا ایکزیکیوشن کا جو آڈرس کوڈ آف سیول پروسیجر کے اندر اس کا رول ون جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے موڈ آف پینگ منی انڈر ڈگری یعنی کہ اس رقم کی ادائیگی جس کی عدالت نے ڈگری جاری کی ہے اس کے بارے میں تو اس میں انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا کہ جو رقم پرچہ ڈگری کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے جو ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف ہوتا ہے جو ڈگری ہولڈر کے فیور میں ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ذرے ڈگری ہے یا ڈگریٹل ایمونٹ ہے وہ مدیون عدالت کے اندر جمع کروائے عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور اس کی پھر عدالت اپنے پاس ریکارڈ رکھے گی اور جب وہ ڈگری ہولڈر کو دیے گی تو ڈگری ہولڈر اس کی ایک رسید عدالت کے اندر جمع کروائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت کے باہر جو ڈگری ہولڈر ہے وہ وصول کر سکتا ہے اگر مدیون اس کو بزریا بینک دے دیتا ہے یا بزریا چیک دے دیتا ہے یا بزریا منی آرڈر دے دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ رقم وصول پائے چیک وصول پائے منی آرڈر وصول پائے تو عدالت کو آگاہ کرے اور جو مدیون ہے وہ ڈگری دار سے رسید لے کر عدالت کے اندر جمع کروائے گا اس کی اوپر جو ڈگری ہولڈر ہے اس کا دستخاط کروائے گا اور اس کی ڈیٹ منشن کرے گا تاکہ عدالت جو ہے ایڈسکیوٹنگ بار وہ اپنا ریکارڈ منٹین رکھ سکے اور اس کو آپ ٹو ڈیٹ رکھ سکے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو مناسب ہو جس کا عدالت حکم صادر کرے تو وہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ذرے ڈگری جمع ہوگا یا جس کی ادائیگی ہو جائے گی اس کا نوٹس ڈگری دار کو دینا ہوگا اور اس سے یعنی ڈگری دار سے رسید لینا ہوگی اور یہ دونوں جتنے بھی معاملات ہوں گے چاہے ڈگری دار رکم لیتا ہے تو بھی وہ عدالت کے نوٹس کے اندر لائے گا اور ڈگری دار جب وہ پیسے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو مدیون جو ہے جب وہ پیسے دے گا وہ بھی نوٹس ڈالت کے اندر لائے گا تاکہ ڈالت اپنا ریکارٹ مینٹین رکھ سکے اور جب اس کی نوٹس ڈالت کے اندر نہیں جے جائے گی تو بعد میں عدالت جو ہے اس کی اگر پینڈنگ اماؤنٹ ہے اس کو ریکگنائز نہیں کرے گی تا وقت کہ اس کا کوئی سالیڈ پروف وہ ڈگری اولڈر پیش نہیں کر دیتا اس کے بعد رول ٹو ہے رول ٹو کہتا ہے پیمنٹ آوٹ آف کورٹ ٹو ڈگری اولڈر یعنی کہ وہ رقم جو ڈگری دار کو عدالت سے باہر ادا کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ذری ڈگری یا ڈگریٹل اماؤنٹ ڈگری دار کو ڈگری دار مدیون سے عدالت کے باہر وصول پاتا ہے پلی پلی وصولی کر لیتا ہے یا جزوی طور پر وصول پاتا ہے یا جیسی بھی صورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو وصولی ہے ذری ڈگری کی یا مدیون جو ہے وہ جو ادایی کرتا ہے ڈگریٹل اماؤنٹ کی وہ دونوں عدالت کے اندر عدالت کے نوٹس کے اندر لے کر آئے تاکہ سیٹسپیکشن اپنی ڈگری جو ہے وہ مکمل طور پر ہو سکے اور مدیون جو ہے اس کے لئے بھی الازم ہے کہ وہ جتنی بھی رقم ادا کرتا ہے اس کا حساب کتاب مکمل طور پر رکھے اور اگر اس نے عدالت سے باہر لیا تو وہ ڈگری دار سے رسید لے اور رسید جو ہے وہ اریجنال عدالت کے اندر جمع کروائے اور اس کے فوٹو کاپی اپنے پاس رکھے اس کے بعد آ جاتے ہیں رول تری رول تری میں یہ ہے کہ لینڈ سیچوئیٹ ان مور دین ون جوریزکشن جہاں کسی مدیون کی یا ججمنٹ ڈاکٹر کی کوئی جائدات ہے جائدات غیر منکولہ وہ مختلف سیشن ڈیویئنز کے اندر ہے مختلف ایک ہی زیلے کے اندر ہے لیکن اس کی مختلف جوریزکشن کے اندر ہے تو کوئی بھی عدالت جو ڈیگری پاس کرتی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ساری کے ساری جائدات کو کرک کر سکتی ہے اس کو اٹیچ کر سکتی ہے اس کو فروغ کر سکتی ہے سیل کر سکتی ہے تاکہ سیشن ڈیگری شوڈ بی کمپلیٹڈ اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار یہ اومیٹرڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائی رول فائی کہتے ہیں مول آف ٹرانسفر جہاں ایگزیکیوٹنگ کورٹ جہاں سوری جو عدالت ڈیگری ایشو کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی ڈیگری کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اگر وہ عدالت اس کی اسی سیشن ڈیوین کے اندر ہے یا اسی جوریزکشن کے اندر ہے یا اسی زلے کے اندر ہے تو ڈیریکٹ وہ اس کو بھیج سکتی ہے براہ راست اس کو بھیج سکتی ہے کہ اس ڈیگری کو ایگزیکیوٹ کر کے اور اس جو ایگزیکیوشن کے بعد جو آڈر ہو یا جو بھی اس کی کروائی ہوگی اس کی ایک رپورٹ جو عدالت اجراک پنندہ ہے یا جس عدالت نے ڈیگری پاس کی ہے اس کو بھیجایا ہے اور جتنی بھی وہ جس عدالت کو بھیجتی ہے اس نے جتنی بھی ڈیگری کو سیٹسفائٹ کیا ویلین گورٹ اور باقی جو پورشن اس سے رہ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی اس کروائی کے اندر یا اپنی رپورٹ کے اندر لگ کر ایگزیکیوٹنگ گورٹ دو ڈیگری ایشو کرنے والی ہوتی ہے اس عدالت کو بھیج سکتی ہے اگر مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے زلے کے اندر واقع ہے تو پھر یہ جو ڈیگری ایشو کرنے والی ایشوینگ کورٹ ہوگی ڈیگری ایشوینگ کورٹ جو ڈیگری جاری کرتی ہے وہ کسی دوسرے زل ہے کہ ڈیسٹک جج کو بھیجے گی اور ڈیسٹک جج یا تو خود وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اگر خود ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے سا بارڈی نیٹ کسی عدالت کو بھیج دے گا کہ اس ڈیگری کو ایگزیکیوٹ کیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے رول چھے رول چھے یہ کہتا ہے کہ پروسیجر ویر کورٹ ڈیزائر دیٹ ایٹس اون ڈیگری شیل بھی ایگزیکیوٹڈ بائی این ایڈر کورٹ جہاں ڈیگری جاری کرنے والی عدالت خواہش مند ہو کہ اس کی ڈیگری جو ہے کسی دوسری عدالت کے اندر جو کسی دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے زلے میں ہے جہاں مدیون یا جیجمنٹ ڈیٹر رہتا ہے یا اس کی رہاش واقع ہے یا اس کی زمین واقع ہے جائداد واقع ہے منکولہ یا غیر منکولہ تو یہ جو ایشو کرنے والی عدالت ہوگی ایشوینگ کورٹ ڈیگری ایشوینگ کورٹ جو ہوتی ہے وہ اپنا پرچہ ڈیگری اور اس کے ساتھ ایک سیٹیفیکیٹ اور ایک اپنا آرڈر تین چیزیں وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جہاں مدیون یا جیجمنٹ رہتا ہے یا جہاں اس کی جائداد واقع ہے اس علاقے کی عدالت کو بھیجے گی اس علاقے کی ڈسٹر جیج کو بھیجے گی کہ اس کے اوپر عمل نرامت کرو تو پھر اس علاقے کا جو وہ ڈسٹر جیج ہوتا ہے اگر وہ خود کرتا ہے تو اگر وہ خود نہیں کرتا اگر سب کسی صاحبہ ڈی نیٹ کو بھیج دیتا ہے تو بیٹی اس کے بعد آجاتے ہیں رول سیمن رول سیمن یہ کہتا ہے آرڈر ڈنٹی ون کا کہ اور جو اگزیکیوٹر کورٹ ہوتی ہے جب وہ پرچہ ڈیگری وصول پاتی ہے یا سیٹفیکیٹ وصول پاتی ہے یا اس کے ساتھ آرڈر یا تینوں چیزیں وصول پاتی ہے تو اس کو اس میں مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہوتی مزید اس کے اندر پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس نے صرف ایگزیکیوشن کرنی ہے ڈیگری کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے تو پھر وہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹس آتی ہیں تو وہ اپنے پاس ریجسٹر کے اندر اس کو لکھ لیتے ہیں ریجسٹر کے اندر اس کو درج کرتے ہیں اس کو نمبر دیتے ہیں فائل بناتے ہیں اور پھر وہ اس کو ایسے ہی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جیسا کہ اس عدالت نے خود کوئی ڈیگری پاس کی ہو تو بیسی اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور اگر مثال کے طور پر اس عدالت کے اندر جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے اس کے اندر کوئی کسی پوائنٹ پر کوئی ابجیکشن آ جاتا ہے تو پھر اگر ایگزیکیوٹنگ کورٹ مناسب سمجھے تو یہ جو مدر کورٹ ہوتی ہے جو جس نے ڈگری جاری کی ہوتی ہے اس کورٹ سے مزید اگار پر منگوا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں رون آٹھ رون آٹھ میں یہ ہے کہ ایگزیکیوشن اپ ڈگری اپ آرڈر بائی کورٹ تو وچ ایٹ اس سینڈ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدالت وصول کنندہ یا ایگزیکیوٹنگ کورٹ پرچہ ڈگری ڈسٹر جج ہو اگر وہ خود اس کے اوپل عمل درامت کروانا چاہے یا عمل درامت کرنا چاہے تو صحیح ورنہ وہ کسی ماتحد عدالت کو بھی بیج سکتا ہے اب اس میں سمجھنے کے بادشی ہے کہ جو پرچہ ڈگری سرٹیفیکیٹ یا آرڈر کسی عدالت نے ایگزیکیوٹنگ کے لئے کسی دوسرے زلے کے اندر بھیجا تو وہ اس زلے کے ڈسٹر جج کو بھیجے گا اور اس جو ریسیونگ ڈسٹر جج ہوگا جو پرچہ ڈگری ریسیف کرے گا یا تو وہ خود اگر وہ کرنا چاہے اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہے تو پھر وہ اپنے کسی سب آڈی نیٹ عدالت کو بھیجے دے گا کہ بھائی اس کو ایگزیکیوٹ کرو اور جو سب آڈی نیٹ کورٹ ہوگی وہ اس کو ایسے ہی ایگزیکیوٹ کرے گی جیسا کہ وہ اپنی کسی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس کے بعد آ جاتے آرڈر ٹرنٹی ون کا آرڈر جو ہے یہ اکیس کا رول نائن رول نائن کہتا ہے ایگزیکیوشن اف ڈگری بائی ہائی کورٹ ٹرنسور بائی ایڈر ہائی کورٹ اس میں ہائی کورٹ کا بتایا گیا کہ اگر کسی ہائی کورٹ کو کسی دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ یا اپنے صوبے کی ہائی کورٹ سے کوئی پرچہ ڈگری وصول ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سرٹیفیکیٹ وصول ہوتا ہے کوئی آرڈر سیول آرڈنری سیول اوریجنل جوریزیکشن کو بروے کار لاتے ہوئے اس ڈگری کو سیٹسفائیٹ کر سکتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے اگر وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہے اگر خود نہ کرنا چاہے تو پھر وہ اپنی کسی سب آرڈنیٹ کو بھی بیج سکتی ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو اس کے بعد آ جاتے رول ٹین رول ٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن کہ اجراہ کی درخواست اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈگری دار جو ڈگری ہولڈر اپنی ڈگری کو سیٹسفائیٹ کروانا چاہتا ہو اس کو ایگزیکیوشن کروانا چاہتا ہو تو وہ اسی عدالت کے اندر درخواست دے گا کہ جس عدالت نے اس کے ڈگری کو پاس کیا ہوگا یا جس ڈگری کو جاری کیا ہوگا وہ اسی سے رجوع کرے گا اور اسی عدالت کے اندر درخواست دے گا یا اگر مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ڈگری جو ہے وہ عدالت ایگزیکیوٹ کرے جو کسی دوسری زلے کے اندر ہے اگر اس عدالت نے جس نے اپنا پرچہ ڈگری ایشو کیا ہے اس نے ڈاکومنٹس افیشلی بھیج دی ہیں تو پھر یہ بنہا اگر یہ جو ڈگری اولڈر اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس ایگزیکیوٹم کورٹ کے اندر جا کے پھر یہ درخواست دے گا کہ اس ڈگری کو سیٹس فائٹ کیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے آرڈر ٹرینٹی ون کا رول گیارہ اب رول گیارہ میں دو چیزیں ہیں اب اس میں پہلی چیز یہ ہے اورل اپلیکیشن اب کوئی ڈگری دار اس عدالت کے اندر حاضر ہوتا ہے کہ جس نے ڈگری پاس کی ہے اور جا کر جج سب کو کہتا ہے اور اس میں اس کا رقم کا معاملہ ہے اور اس نے رقم اصول کرنی ہے اور وہ ڈگری ہولڈر ہے وہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور جا کے اگر وہ زبانی بھی عدالت کے اندر درخواست کرتا ہے کہ سر کہ یہ جو مدیون ہے وہ اس وقت وہ آتا ہے عدالت کے اندر یا کچیری کی حدود کی اندر یا پوٹروم کی اندر یا یا آتا ہے عدالت کے اندر یا کچیری کی حدود کی اندر وہ موجود ہے تو عدالت پھر بغیر ورنڈ کے ابھی اس نے بغیر ورنڈ کے وہ اپنے کسی بندے کو بیلپ کو یا کسی بھی بندے کو بھیج کے اس کو بلا سکتی ہے اور اس کو گرفتار کروا سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی آڈرگر آڈر ایکیز رول گیارہ سب کلاس ٹو اس میں ہے ریٹن اپلیکیشن اب ریٹن اپلیکیشن کیا چیز ہوتی ہے اب جب کوئی بندہ ڈگری اولڈر اپنی ڈگری کو عدالت سے ایکزیکیوٹ کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے جیسا کہ سی پی سی بنانے والے انہیں ہمیں بتایا ہے کہ وہ ریٹن اپلیکیشن عدالت کے اندر دے گا اور ریٹن اپلیکیشن جو بھی دے گا وہ ریٹن فارم کے اندر ہوگی ایک اس کے ساتھ اس کے اوپر اس نے افریڈیوٹ دینا ہے دو اور اس کے اوپر اس نے اپنا دستخط کرنا ہے تین اور اس درخواست کے اوپر اس نے ایک ٹیبل بنانا ہے اور ٹیبل کے اندر یہ جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ جی کالم بنائے گا اور ان کے پھر آگے جواب لکھے گا اب پہلے کالم میں لکھے گا کہ جی نمبر مقدمہ لکھے گا اس کے بعد فریقین دوسری کالم میں فریقین کے نام اور پتے لکھے گا تیسری کالم میں تاریخ ڈگری اور فیصلہ لکھے گا چوتھے میں لکھے گا کیا اس میں کوئی اپیل ہوئی ہے کی نہیں ہوئی پانچ سنے میں لکھے گا کیا بعد از ڈگری ماہ بین فریقین رکم وغیرہ کا کوئی ادائیگی ہوئی ہے کی نہیں چھٹے میں لکھے گا کیا درخواست حاضر سے قبل کوئی درخواست ایگزیکوشن دی گئی یا اگر دی گئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ لکھلا اس کے بعد چھٹے نمبر پہ لکھے گا کوئی ریلیف دیا گیا اس کے بعد لکھے گا ساتھوں نمبر پہ رقم جو دی گئی یا ادا کی گئی اس کے بارے میں لکھے گا اس کے بعد لکھے گا کہ اس بندے کا نام جس کے خلاف آپ کو ایگزیکوشن مطلوب ہے یا مقصود ہے اس کا نام لکھے گا اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی لکھے گا کالم بنائے گا ٹیبل کے اندر عدالت سے کس طرح کی احانت مددوب ہے کہ ہاؤ عدالت آپ کو کیسے اسسٹ کر سکتی ہے اس کے بعد کیا کوئی جائداد اوالہ ڈگری دار کی گئی یعنی کہ مدیون نے ڈگری اولڈر کوئی پراپٹی بھی دی ہے یا کیا کوئی کرکی ہوئی ہے یا کرکی کوئی اوپر کوئی عمل درامت بھی ہوا ہے کی نہیں کیا کوئی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے یا کی نہیں کیا کوئی ریسیور کسی پراپرٹی پر مقرر کیا گیا ہے یا کی نہیں اور کس طرح کی آپ کو ریمیڈی مطلوب ہے یا کس طرح کی دادرسی آپ چاہتے ہو اور اس درپاس کے ساتھ جو ریٹن فارم میں دے گا اور اس کے اندر جی ٹیبل میں نے ابھی بتایا یہ لکھے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ پرچہ ڈگری بھی لگا ہے اور ججمنٹ کی مصدقہ نکول بھی اس کے ساتھ عویزہ کریں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول بارہ رول بارہ کہتا ہے کہ اپلیکیشن فار اٹیشمنٹ آف موویبل پروپرٹی ناٹ ان ججمنٹ ججمنٹ ڈیٹرز پوزیشن اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈگری دار جو ہے وہ عدالت کے اندر اگر درخواست دیتا ہے کہ جو مدیون ہے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کی فلان فلان جو منکولہ جائے راک ہے اس میں کوئی گاڑیاں ہیں یا کوئی اس کے بینٹ بینلنس ہے یا جو بھی چیز ہے یا زیور ہیں اگر وہ ان کو بزری عدالت کروک کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی ایک انویٹری بنائے گا یا اس کی فیرس بنائے گا وہ فیرس بنا کر مکمل ڈیٹیل وہ کہاں کہاں ہے اور کس جگہ پہا ہے کس کی پوزیشن میں ہے یا کس کی تحویل کے اندر ہے جس جگہ بھی ہوگی اس کی پوری ایک لسٹ بنا کر فیرس بنا کر پھر وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرے گا اور عدالت کے اندر سامیٹ کرے گا یا اگر اس نے عدالت میں آرلیڈی درقاظ دی ہوئی ہے تو بعد میں بھی یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین رول تھرٹین میں یہ ہے کہ اپلیکیشن فار اٹیچمنٹ اف امومل پروپرٹی اف اجیجمنٹ ڈیٹر کنٹین سرٹن پارٹیکلر اس میں یہ کہا گیا ہے جاہدات غیر منکولہ کی کرکی کے لئے بھی درخواست جے سکتا ہے جو کہ جیجمنٹ ڈیٹر کی یا مدیون کی ملکیت کے اندر ہے تو اس کے لئے عدالت کے اندر وہ اپلیکیشن دے گا ڈگری اوڈر اور درخواست کے اندر جو وہ لکھے گا کہ اس کی جو جیجمنٹ ڈیٹر کے جو امومل پروپرٹی ہے اس کو کرک کیا جائیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ جو اس کی امومل پروپرٹی ہے اس کی نشندی کرے گا اس کا اگر کوئی خسرہ نمبر ہے تو وہ منشن کرے گا اگر کوئی اس کا عدودربہ ہے تو وہ منشن کرے گا اگر وہ اربر پروپرٹی ہے تو مکان نمبر لکھے گا اگر کوئی تقسیم شدہ ہے یا الگ الگ ہے یا جو بھی اس کی وہ ہے یا تقسیم اول ہے یا جیسی بھی صورتہ آل ہے وہ ساری کی ساری اس ایمول پروپرٹی کی وہ ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کے اندر سمیٹ کروائے گا اور دوسری چیز اس میں یہ بھی جمع کروائے گا کہ اس میں ججمنٹ ڈیکٹر جو ہے یا مدھیون جو ہے اس کا اس زمین کے اندر کتنا ایسا ہے یا اس کی قیمت نے بازاری کیا ہے یہ ساری چیزیں اس نے وہ اس کے اندر وہ لکھ کے پھر عدالت کے اندر جمع کروائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں رول فورٹین پاور ٹو ریکوائر سرٹیفائیڈ ایکسٹریکٹ فرم کولیکٹر کولیکٹرز ریجسٹر ان سرٹن کیسز جہاں مثال کے طور پر عدالت ڈگری ہولڈر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات دیکھر آتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ڈیکٹر ہے اس کی کوئی سرٹن پروپرٹی ہے یا اس کی جو پروپرٹی کے اندر کوئی حصہ ہے اور یا کوئی ایسی جائدات ہے جو اگرچہ اس کی اس میں وہ پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس کا اگر کولیکٹر سے اگر ریپورٹ لی جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ متعلقہ کولیکٹر کے پاس جاؤ اور اس سے اس بندے کی جتنا بھی شیر بنتا ہے یا جتنا بھی اس کا اس کے اندر حق ملکیت ہے وہ سارے کا سارے کا تمام کی تمام کام سارے کا سارا اس کا ایکسٹریکٹ بنا کے اس کا جو ہے گشوارہ بنا کے پھر تم عدالت کے اندر لے آؤ تو پھر آپ اور عدالت کے اندر جمع کروا اور اس کے پر مزید پھر کروائی کی جاتی ہے تو دوستو میں سمجھتے ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہوگا ہو گئے ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنے چاہیے تھی کہہ دی اور جو نہ کہنے چاہیے تھی وہ نہ کہہ سکا تو کہہ دی تو آپ کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں اپنی پارٹ ٹو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ